بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم انفو ٹیک اپ میں خوش آمدید آج ہم بات کریں گے ایکسل کے ایسے دس فارمولوں کے بارے میں جو آپ کے لئے بہت ہی یوزفول ہیں چاہے آپ کسی ورکشیٹ پر کام کر رہے ہیں یا آپ کسی انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں یا یہ سب فارمولے آپ کے بہت ہی کام آنے والے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے کہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کر دیں تو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں میرے پاس کچھ ڈیٹا ہے جو میں نے پہلے سے کلیکٹ کر کے رکھا ہے اس میں کچھ نیمز ہیں سٹوڈنٹ کے ان کے ہاؤس ہے وہ کہاں پہ رہتے ہیں کون سے بلاک میں وہ رہتے ہیں یا کس جگہ پہ وہ رہتے ہیں ان کے سپورز ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کونٹ اے کا فارمولا کونٹ اے کا مطلب ہے کہ سیلز میں جتنی بھی ویلیوز ہیں ان تمام کو وہ کونٹ کرے گا اس کو ہم اپلائی کر کے چیک کرتے ہیں کونٹ اے اس کے بعد ہمیں ویلیو ون دینی ہے ویلیو ون کے اندر ہم اس کی رینج کو سلیٹ کر لیں گے فنکشن کی ایف فور پریس کر کے ہم اس کو لاؤک کر دیں گے کلوز کریں گے اور انٹر پریس کریں گے اب ہمیں یہ آنسر پروائی کر رہے ہیں فیفٹین جبکہ ہمارے کا ٹوٹل ریکارڈ ہے ایٹین سٹوڈنٹس کا اب یہ فیفٹین ہمیں کیوں دے رہا ہے کیونکہ اس میں تین سیلز ایسے ہیں جو بلکل بلینک ہیں ان کے اندر کوئی ویلیوز نہیں ہیں کونٹ اے صرف انہی سیلز کو کونٹ کرتا ہے جن کے اندر کوئی نہ کوئی ویلیوز موجود ہو اب اسی طرح کونٹ بلینک کا فارمولا ہے کونٹ بلینک کے اندر کیا ہوتا ہے اس کو ہم فارمولا لگا پی چیک کرتے ہیں کونٹ بلینک کونٹ بلینک کے اوپر آپ کرسر لے جائے پر ٹیپ پریس کریں اس کے بعد ہم اس کو رینج پروائیڈ کریں گے رینج کو ہم سیلیٹ کر لیتے ہیں فارمولا کو کلوز کرتے ہیں انٹر پریس کرتے ہیں تو یہ ہمیں آنسر دے رہا ہے تھری اب یہ تھری کیوں دے رہا ہے کیونکہ ہمارے ڈیٹر رینج کے اندر تین سیلز ایسے ہیں جن کے اندر کوئی ویلیو نہیں ہے اب اسی طرح ہمارے پاس ایک کونٹ کا فنکشن ہے کونٹ کا فنکشن کیا کرتا ہے اس کو ہم چیک کرتے ہیں ڈیٹر رینج ہم اس کو دیں گے فارمولا کلوز کر کے انٹر پریس کریں 15 اب کونٹ بیسیکلی جو ہے وہ سیلس نمبرز کو کونٹ کرتا ہے اگر ہم چیک کر لیں ہم یہاں پہ کسی جگہ پر بھی کوئی الفابیٹک یا کوئی بھی چیز ایڈ کر کے ہم چیک کریں تو یہ اس کو کونٹ نہیں کرے گا کونٹ کا فارمولا اونلی آپ کے ان سیلز کو کونٹ کرتا ہے جن کے اندر آپ کی نمیریک ویلیو سٹور ہوئی بھی ہے اب ہم اس کو پھر سے نمیریک ہی کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے کونٹ کے تین فنکشنز ہیں جو بہت یوسفل ہیں اسی طرح ہم دوسری نمبر پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ ہے سم کا فارمولا اب سم کیا ہے آپ نے کوئی بھی نمیریک ویلیوز نمیریک ویلیوز آپ کے پاس ہیں کسی بھی سیلز کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ تمام کو ان کا سم لے لیں تو ہم یہاں پہ اس کے لیے سم فارمولا یوز کرتے ہیں اب سم ہم لے لیتے ہیں سم میں ہم اس کو ویلیو پروائیڈ کریں گے تمام رینج کو ہم سلیٹ کر لیں گے فارمولا کلوز کریں گے اور انٹر پیس کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آجاتا ہے فیفٹی سیون پوائنٹ فور اب یہ تمام سیلز کا ان کو ایڈ کر کے سم کر کے ہمیں اس کا آنسر دے دیتا ہے فیفٹی سیون پوائنٹ فور اسی طرح میکس کا فارمولا ہے میکس کا فارمولا کس لیے یوز ہوتا ہے ہم کسی بھی ڈیر رینج کے اندر اگر چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں میکسیمم ویلیو کیا ہے تو اس کے لیے ہمیں میکس کا فارمولا ایکزل پروائیڈ کرتا ہے اب پھر سے ہم اپنی پوری ڈیٹا رینج کو سلیٹ کرتے ہیں فارمولا کو کلوز کر کینٹر پیس کریں گے تو فائیو ہمارے پاس اس پورے ڈیٹا کے اندر میکسیمم ویلیو ہے اسی طرح اسی طرح من کا فارمولا ہے تو من کا فارمولا کس لیے اپلائی کیا جاتا ہے کسی بھی ڈیٹا رینج کے اندر جو منیمم جو آپ کے پاس جو سب سے چھوٹی ویلیو ہے اگر ہم اس کو سرچ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کے لیے ہی اس کے لیے جاتا ہے ڈیٹا رینج کو سلیٹ کر لیں گے فارمولا کو کلوز کر کے انٹر پیس کریں گے تو ہمیں ٹو پائنٹ ٹری ملتا ہے جو کہ آپ کی ڈیٹا رینج کے اندر سب سے چھوٹا نمیرک ویلیو ہے اسی طرح ایوریج کا فارمولا ہے ہمارے پاس جو بھی ڈیٹا رینج ہم چاہتے ہیں کہ ان کی تمام کی ایوریج ہمیں مل جائے تو اس کے لیے ہم ایوریج کا فارمولا یوز کرتے ہیں ایوریج کے اوپر ٹیب پریس کریں اور اس کو ڈیٹا رینج پروائیڈ کریں گے فارمولا کو کلوز کر کے انٹر پیس کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایوریج آزاتی ہے اب کچھ سیلز اس میں بلینک ہیں تو ان کی وجہ سے اب پوری کلاس کی ایوریج ڈیسٹراب ہو رہی ہے فرض کریں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا ابھی ریزرٹ نہیں آیا تو ان کی یا جن کا آگے انہوں نے زیرو مارکس لیے ہیں تو وہاں پہ ہم زیرو ایڈ کر دیتے ہیں اور ان کا جیسے ہی کوئی یہاں پہ ویلیو ایڈ کریں گے جب ان کا ریزرٹ آ جائے گا تو یہ آٹومیٹیکلی چینج ہوتے رہیں گے فرض کریں ہم یہاں پہ 3.9 انٹر کر دیتے ہیں انٹر پریس کریں گے تو ہماری ویلیو آٹومیٹیکلی چینج ہو جائے گی اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں نمبر تین کی طرف اب ہمارے پاس یہاں پہ وی لک اپ فارمولا ہے وی لک اپ اب ہے کیا ہم کسی بھی ڈیٹر رینج کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ان تین سٹوڈنٹس کے جو مارکس ہیں وہ ہمیں ان سے اگلے کالم میں شو ہو جائیں تو اس کو ہم ڈیٹر رینج میں سے فیچ کرنے کے لئے یہاں پہ ہم یوز کریں گے وی لک اپ کا فارمولا ہم لگا کے اس فارمولے کو چیک کر لیتے ہیں اب یہ ہم سے کیا مانگتا ہے لوک اپ ویلیو اب لوک اپ ویلیو ہے ہماری یہ سٹوڈنٹ کاما انٹر کریں گے اس کے بعد یہ ٹیبل آرے ٹیبل آرے میں سب سے خیال رکھنے کی چیز ہے کہ جو چیز آپ سرچ کر رہے ہیں آپ کی وہ ویلیو پہلے کالم کے اندر موجود ہونی چاہیے ٹیبل آرے کو ہم سیلیٹ کر لیں گے فنکشن کے ساتھ ایف فور کی پریس کر کے اس کو لاک کر دیں گے کاما پریس کریں اس کے بعد کالم انڈیکس ہمارے سکور تھرڈ کالم کے اندر ہیں تین انٹر کریں گے کاما اس کے بعد ہمیں اگزیکٹ میچ کے لئے چاہیے فالس یعنی کہ زیرو تو یہ ہمیں ریزلٹ شو کر آ دے گا اسی طرح ہم اس فارمولا کو تمام سیلز کے اوپر کاپی پیسٹ کر دیں گے تو یہ تمام کے ہمیں سکورز یہاں پہ شو کر دے گا چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس جو فارمولا ہے وہ کنکیٹینیٹ کا فارمولا ہے بیسیکلی اس کو دو طرح سے یوز کیا جاتا ہے اس کو آپ اینڈ آپریٹر کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ کنکیٹینیٹ کا فارمولا بھی اپلائے کر کے اس کو یوز کر سکتے ہیں پہلے ہم اس کو اینڈ آپریٹر کے ساتھ چیک کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ یہ والی ویلیو اینڈ اینڈ کا سائن انٹر کریں گے اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دو ویلیوز کے اندر اگر سپیس ہمیں چاہیے ہو تو ہم ڈبل کوسس کے اندر سپیس ڈال دیں گے پھر سے انڈ اور ہم دوسرا سیل سلیٹ کر لیں گے انٹر پیس کریں گے تو ہمارے پاس کیا ہے کہ پہلے کالم کی ویلیو اور دوسرے کالم کی ویلیو کو ایک ساتھ ایک کالم میں اس نے شوکرا دیا ہے اب اسی طرح ہم یہاں پہ اگر کنکیٹینیٹ کا فارمولا یوز کریں تو وہ بھی سیم کام کرے گا ہم چیک کر لیتے ہیں کنکیٹینیٹ ٹیب پیس کریں گے ٹیکس ون اب ہمارے پاس کیا ہے اس سیل کو ہم سیلیٹ کر لیں گے کاما انٹر کریں گے ٹیکس ٹو ہم چاہتے ہیں کہ درمیان میں سپیس ہو ڈبل کوس اس کے اندر ہم سپیس ہا انٹر کر دیں گے کاما ٹیکس ٹری میں ہم یہ سیل سیلیٹ کر لیں گے فارمولا کلوز کر کے انٹر پیس کریں تو سیم ویلیو ہمیں مل جاتی ہے تمام سیلز کے اوپر اپلائے کر کے ہم چیک کر لیتے ہیں ہمیں تینوں سیلز کے اندر سیم ویلیو آگئی ہے اب پانچویں نمبر پہ ہمارے پاس کاؤنٹ ایف کا فارمولا ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو سٹوڈنٹس کی نیم ہیں تو کون سا سٹوڈنٹ ہمارے کس بلوک میں رہتا ہے تو ہم اس کو یہاں پہ کاؤنٹ ایف کے تھروں ہم چیک کریں گے کہ کتنے ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو ویٹ بلوک میں رہتے ہیں جو گرین میں رہتے ہیں اور بلو میں رہتے ہیں کاؤنٹ ایف پہ لاکر ٹیب پریس کریں ابھی ہم سے مانگ رہا ہے رینج تو ہم اس کو رینج پروائیڈ کریں گے فنکشن ایف ایف پور ہم پریس کر کے اس کو لاغ کر دیں گے اس کے بعد کرائٹیریا کرائٹیریا کیا ہے ہمارے پاس وائٹ فنکشن کو کلوز کریں گے اور انٹر پیس کر دیں گے ہمارے پاس وائٹ بلوک میں رہنے والے چھ سٹوڈنٹس ہیں تمام سیلز کے اوپر ہم اپلائے کر دیں گے تو یہ تمام کا ڈیٹا میں یہاں پہ مل جاتا ہے اسی طرح ہمارے پاس چھٹے نمبر پر سم ایف کا فارمولا ہے سم ایف کا فارمولا ہم کیسے یوز کرتے ہیں سم ایف ٹیب پریس کریں گے تو ہمارے پاس رینج ہے رینج سیلیکٹ کر لیں گے پہلے نمبر پر رینج ہمارے پاس کیا ہے ہمارے ٹیبل کا ہاؤس والا کالن فنکشن کی ایف او پریس کر کے لاک کر لیں اس کو کاما انٹر کریں گے کرائیٹیریہ ہمارے پاس کیا ہے وائٹ کاما انٹر کریں گے اس کے بعد ہم سم رینج اب سم رینج کیا ہے ہمارے پاس ہم سکورز جو ہے کیونکہ ہمیں سم رینج میں نمیریکل ویلیوز چاہیے ہوتی ہیں ان کو سم کرنے کے لیے تو ہم اس کی نمیریک ویلیوز ہم سیلیکٹ کر لیں گے فنکشن کو کلوز کریں گے اور انٹر پیس کر دیں گے اچھا اس میں ایک بہت ہی ضروری جو خیال رکھنے والی بات ہے کہ جب ہم رینج سیلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری جو رینج ہے جو سم کی اور ہمارے جو ویلیوز کی رینج ہے وہ ایکول ہائٹ کی ہونی چاہیے اگر یہ ایکول ہائٹ کی نہیں ہوگی تو آنسر آپ کے پاس غلط آئے گا انٹر پیس کریں گے تو یہ ہمارے پاس آگیا ٹونٹی ون پوائنٹ نائن تمام سیلز کے اوپر اپلائے کر دیتے ہیں اب اس کے بعد آگے ہمارے پاس ہے ڈراب ڈاؤن لسٹ کسی بھی سیل میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ڈراب ڈاؤن لسٹ شو ہو جائے تو اسے کیسے کیا جاتا ہے آپ اس سیل کے اوپر کلک کریں اس کے بعد آپ ڈیٹا ٹیپ کے اندر جائیں ڈیٹا والیڈیشن کیا ایکن پہ کلک کریں آپ کو ایک لسٹ شو ہوگی وہاں سے آپ ڈیٹا والیڈیشن کو سیلٹ کریں آپ کے پاس یہاں اینی ویلیو میں لسٹ کو سیلٹ کر لیں اب لسٹ کا سورس ہمیں یہاں پہ چاہیے ہوتا ہے سورس لینے کے لیے ہم اپنا نیمز کو سیلٹ کر لیں گے ہم چاہتے ہیں کہ یہ تمام نیم ہمارے پاس چاہے ہیں وہ ڈراب ڈاؤن لسٹ میں آجیں ہم اس کو سیلٹ کر کے اوکے کا بٹن پریس کریں گے تو یہ ڈراب ڈاؤن لسٹ میں ہمیں تمام نام شو ہو جائیں گے اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں یہی لسٹ اگر ہم ویلوک اپ کے ساتھ ہیوز کریں تو اس کو کاپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کر دیں کوئی بھی آپ یہاں پہ نام اگر سیلٹ کرتے ہیں تو اس کی ویلیوز آٹومیٹیکلی چینج ہو جاتی ہیں اب ہمارے پاس جو ہے وہ نائنٹھ نمبر پر کنڈیشنل فارمیٹنگ ہے کنڈیشنل فارمیٹنگ میں ہم کیا کرتے ہیں کنڈیشنل فارمیٹنگ کے لئے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو سکورز ہیں وہ اگر کسی بھی پوائنٹ سے کسی بھی ویلیو سے لیس دن یہ گریٹر دن ہیں تو ہم ان کو ہائلائٹ کر لیں اب اس کے لئے آپ کیا کرتے ہیں اپنی ڈیٹر رینج کو سیلٹ کر لیں ہم ٹیپ پر آجیں کنڈیشنل فارمیٹنگ پر کلک کریں ہائلائٹ سیل ٹولز پر آپ ماؤس کو لے کر جائیں اس کے بعد گریٹر دن لیس دن یا ایکول ٹو کچھ بھی آپ کو چاہیے یہاں سے آپ سیلٹ کر سکتے ہیں گریٹر دن ہم سیلٹ کریں گے تو ہم اس کو آپشن میں دیتے ہیں کہ کوئی بھی ویلیو ہمارے پاس گریٹر دن فور ہے تو اس کو یہ ہائلائٹ کر دے اس لس میں سے آپ کلر سیلٹ کر سکتے ہیں ہم گرین کلر سیلٹ کرتے ہیں کہ گرین کلر سے یہ ہائلائٹ کر دے تو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ فور سے جو گریٹر دن ویلیوز تھیں وہ تمام ویلیوز آٹومیٹکلی ہائلائٹ ہو گئی ہیں اچھا اس طرح میں ہم ایک چیز بھول گئے ہیں جو بہت ہی ضروری ہے وہ ہے ایف ایف کو ہم یہاں پہ کیسے جو ہے وہ یوز کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ ایسے جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ٹیسٹ اٹیمٹ نہیں کیا یا جن کے مارکز زیرو ہیں تو ان کے کولم میں ہمیں شو ہو جائے کہ ان کو ری ٹیسٹ کرنا ہے لوجیکل ویلیو ہم کیا کریں گے ہم اپنا سکور کے سیل کو ہم سیلٹ کریں گے اور اسے ہم کہیں گے اس ایکول ٹو زیرو یہ ہمارا لوجیکل ٹیسٹ تو یہ ہمیں شو کروا دے ری ٹیسٹ اور اگر یہ ان کیس کے یہ ہمارا جو ہے وہ ایکول ٹو زیرو نہیں ہے تو یہ ہمیں کچھ بھی شو نہ کروا سیلٹس بلینک ہو جائے فارمولا کو کلوز کر کے انٹر پیس کریں گے اور یہ تمام سیلٹس کے اوپر اس فارمولا کو جب آپ اپلائے کرتے ہیں تو ہمیں دو جگہ پر یہ شو کراتا ہے ری ٹیسٹ کیونکہ یہاں پہ ویلیو زیرو ہے اور اس اپلیکنٹ نے اس پوڈنٹ نے کیونکہ ٹیسٹ اٹمٹ نہیں کیا تو اس کو ری ٹیسٹ یہاں پہ شو ہو جائے گا اب ہم اپنی آخری دس نمبر ٹیکس ٹو کولم کے اوپر جائیں گے اس کے لئے میں نے دیٹا تھوڑا نیچے یہاں پر کلیٹ کیا ہے تو یہ ہمارے پاس نیمز ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کا فرسٹ نیم اور سیکنڈ نیم الگ کر لیں اب اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے ڈیٹا رینج کو سلیکٹ کر لیں اور اس کے بعد آپ ڈیٹا کے ٹیپ پر کلک کریں تو آپ کو ایک آئیکن نظر آتا ہے ٹیکس ٹو کولمز اس کے اوپر آپ کلک کریں نیکسٹ کریں گے اب ہمارے پاس جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ فرسٹ نیم اور سیکنڈ نیم کے درمیان سپیس ہے تو آپ سپیس کو سلیکٹ کر لیں اس کو نیکسٹ کریں گے ڈیسٹینیشن آپ سلیکٹ کر لیں اب ہم ڈیسٹینیشن میں اس کولم پر رکھ دیتے ہیں تاکہ ڈیٹا ہمارا جو پہلے سے ہمارے پاس ہے وہ ریپلیس نہ ہو اس کو فنش کریں گے جیسے ہم فنش کے اوپر اس کو کلک کریں گے تو آپ چیک کریں گے کہ فرسٹ نیم اور سیکنڈ نیم یعنی فرسٹ نیم اور سر نیم الگ الگ کولمز میں آپ کو شو ہو گئے ہیں دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو آپ سے ایک مرتب پھر گزارش ہے کہ آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ